ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ آج توڑ پھوڑ کی گھٹنا یہ دیکھئے سامنے آئی ہے امولیہ کے گھر پر توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں دیش دروہ کے جو آروپ لگے ہیں جس لڑکی پر امولیہ لیونی اس کا پورا نام اگیا تھملہوروں نے امولیہ کے گھر پر توڑ پھوڑ کی ہے آپ کو بتا دیں کہ ناغرکتہ قانون کے خلاب بینگلورو میں ایک سبھاکہ اوجن کیا گیا تھا اسد دودین او ویسی بھی منچ پر تھے اگیا تھملہوروں نے امولیہ کے گھر پر توڑ پھوڑ کی ہے پولیس فیلحال اس پورے معاملے کی جانچ پرتال میں جھوٹی ہے لڑکی کے پتا سے بھارت ماتا کی جائے کے نارے وہاں لگوائے بھیڑنے توڑ پھوڑ جب ہوئی ہے اسی دوران کی گھٹنا بتائی جاتی ہے امولیہ کی بات کی جائے چوتھ چودہ دن کے لیے اسے جیل بھیج دیا گیا ہے اور اس پورے معاملے میں ابھی جانچ پرتال جاری ہے اور اسی بیچ یہ بڑی جانکاری بڑا اپ ڈیٹ جو دیش درو کی آروپی لڑکی ہے مولیہ اس کے گھر پر حملہ ہو گیا اب یہ حملہور کون ہے فیلحال ان کے بارے میں جانکاری نہیں مل پائی ہے اگیات بتائے جا رہے ہیں اپنے درشکوں کی جانکاری کے لیے ہم بتا دیں دراصل ناغرکتہ قانون کے خلاف ایک صبح کا ایوجن کیا گیا تھا منچ پر کئی لوگ موجود تھے اسی میں سے ایک اصد الدین اوویسی بھی بڑے نتاؤ کی بات کی جائے تو اسی دوران اس لڑکی نے یہ نعرہ بلند کر دیا تھا اور اسی کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے آج اسے جیل بھیج دیا گیا آپ کو دکھاتے ہیں اے بی پی نیو سمواد آتا انکیت گھپتہ کی ایک ریپورٹ اصد الدین اویسی کی ریلی میں پاکستان زندہ بات کے نعرے لگے ہیں جس لڑکی نے وہ نعرے لگا ہے فیلحال اس کو نیاک راست میں بھیج دیا گیا ہے لیکن یہ گھٹنا تب گھٹی جب اویسی منچ پر ہی موجود ہے ہمارے صرف موجود ہیں شانواز حسین صاحب سر جس طریقے سے اویسی کی ریلی چل رہی اور وہاں پر اس طریقے کے نعرے لگنا کیا رکھاتا ہے دیکھئے کلہند مجلس اتحاد المسلمین کی جو نیو ہے وہ بھارت پریم کی نیو نہیں ہے ان کے منج سے آپ کو بھارت ماتا کے جائے کے نعرے نہیں لگیں گے ہندوستان زندہ بات کے نعرے نہیں لگیں گے ان کے منج سے اسی طرح کی زہریلی زبان بولی جاتی ہے آخر آپ نے کیوں علاو کیا اپنے منچ پر پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانے والوں کو اس دیش میں کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ بھارت میں پاکستان زندہ بات کی بات کرے اس دیش کے اندر ایم آئی ایم کے لوگوں نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ وہ بیان دیں گے وہ اس طرح کا نعرہ لگائیں گے اور اویسی صاحب اس کو روکتے ہیں منچ پر لیکن اویسی صاحب کو کون روکے گا اکبر الدین اویسی کو کون روکے گا وارس پتھان کو کون روکے گا آپ نے وارس پتھان کی بات کی تو وارس پتھان کا بھی جو بیان ابھی حالی میں آیا ہے کہ پندرہ کروڑ لوگ بھاری پڑیں گے سو کروڑ لوگوں پر یہ کیا دکھاتا ہے یہ تو ایک طریقے سے لوگوں کو بھڑکاری کا کام ایم آئی ایم کے لوگوں کو یہ پندرہ سے کبھی کہتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے اکبر الدین اویسی کی پولیس ہٹا دو ان کا چیلہ کہتا ہے پندرہ کروڑ ہم بھاری پڑیں گے پندرہ کروڑ کا ٹھیکہ ملا ہوا ہے غلط فہمی پیدا ہو گئے یہ من میں ہندوستان کے اندر اتنے دن سے بٹوارے کی راجنیت کرنا چاہتے ہیں کوئی ان کی بات پر یقین کرنے والا نہیں ہے اس ملک کے مسلمان بھارت سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ان کو اس طرح سے بھڑکانا بند کرنا چاہیے ایم آئی ایم کو لوگوں کو ایم آئی ایم کے نیتاؤں کو اس طرح سے ماحول بنانا جو دیش ویرودی ماحول ہے اس کو بند کرنا چاہیے لوگوں کو بھڑکانا بند کرنا چاہیے اور اس طریقے سے اگر ان کے منچ کا سارجنیت اور پہ استعمال ہو رہا ہے تو اس سے بھی جو ایم آئی ایم کی نیتا ہے ان کے اوپر سوال ضرور کھڑے ہوتے ہیں کیمرہ پرسن مان کے ساتھ انکر قپطہ بیپنیوز دلی ہے